جناب اعلیٰ دو غرب ارتیس کروڑ سے کچھ زائد رقم اس کے لئے مانگی گئی ہے اور یہ رقم اگر دی بھی جاتی ہے یہ رقم اگر دی بھی جاتی ہے سر اور جو کہ مل بھی جائے گی لیکن سر اگر ہم سب اپنے دل پہ آت رکھ کے کہیں کہ کیا اس ایوان کو ہم حقیقی نمائندہ ازارہ بنانے میں کامیاب ہوئے اتنی بڑی رقم ہم مانگ رہے ہیں سر الیکشن کمیشن نے سینٹ کے الیکشن کے لئے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے اور اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا لیکن آج بھی اس چیئر کی جانب سے خرشید شاہ صاحب اور خواجہ عصف کی تو زمانہ تو کوئی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری رہی ہے ہم قانون سازی جس طرح کرتے ہیں آئین کے تحت نہیں کرتے بلڈوز کرتے ہوئے جاتے ہیں سر یہاں پر پوائنٹ آف آرڈر اور ٹائم بھی جو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دیئے جاتے ہیں سر ریکوزیشن کے باوجود اسٹنڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ نہیں ہوتی سر اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم بھی دی جائے سر یہ کرسی بہت مضبوط ہے خدارہ اس ادارے کی جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا اس کی عزت اور وقار کو بحال کیا جائے یہ پیسے کچھ بھی نہیں لیکن اس صورت میں کہ اگر یہ ادارہ معذور ہے مجبور ہے بے بس ہے لاچار ہے تو پھر یہ رقم بہت زیادہ ہے ایسے ادارے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس کو حقیقی نمائندہ ادارہ بنانے کے لیے قانونی طور پر آئینی طور پر قانون سازی کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے لوگ ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں جو واقعات یہاں رونما اور ہیں ہم دو عربوں روپیز ادارے کے لیے مانگ رہے ہیں مجھے خود اس ادارے کا رکن ہونے کے باوجود اس بات پر پشے مانی ہے سر بہت زیادہ